بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید ریاض ہمارے ساتھ ہے جنید بتائیے ویدر اپ ڈیٹس کیا ہیں لہور شہر کے موسم کی اگر بات کیجئے تو میکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لہور شہر کا موسم جو ہے وہ خوشک رہنے کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت میں بھی جو ہے وہ معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کیونکہ آج ہوا میں نمی کا תناسب جو ہے وہ زیادہ جس کی وجہ سے حبز اور گرمی کی شدت بھی جو ہے وہ بڑھے گی اور اگر درجہ حرارت کی بات کیجئے تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ جانے کا امکان ہے جبکہ صبح کے کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 26 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور اسی طرح اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے صبح کے وقت ہواں میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 82 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ شام کے وقت ہواں میں نمی کا تناسب 70 فیصد تک جو ہے وہ جانے کا امکان ہے اور چونکہ آج گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑے گی درجہ رنمے میں بھی معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تو میکمہ موسمیات کے مطابق اگر آج ہواوں کی بات کیجئے تو آج ہوایں دس سے پندرہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی رہیں گے اور ہواں میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے حفظ کی شدت جو ہے وہ محسوس کی جا سکے گی میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز شہر کا موسم جو ہے وہ جزوی طور پر عبرالود رہنے کا امکان ہے لیکن اتوار کے روز بارش کے چانسز لاہور میں انتہائی کم ہیں ٹھیک ہے جی اتوار کے روز موسم جزوی طور پر عبرالود تو رہے گا لیکن بارش کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں پہلی قبر ہمارے پاس ہے شہری غیر محفوظ جرائم میں گیارہ فیصد اضافہ سی سی پیوں کو کارکردگی بہتر بنانے کی وارننگ جاری کی گئی ہے نوی گیارویں اور باویں کے طلبہ کو پرموشن دینے کی منظور اور اس کے بعد جی اگلی قبر ہمارے پاس ہے جی پی ڈی ایم اے کے جانب سے ہائیڈرو پاورینک ٹیکنالوجی کے فروغ کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹاپ سٹوریز آپ نے جان لی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئے ریپورٹر عمر اسلام موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم کیا حال چلے آپ کا شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک لیکن شہر کے حالات کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے ہیں ہم اکثر چیزیں جو ڈسکس کرتے رہتے ہیں وہ مہنگائی ہے شہر میں چینی آٹے کی قلت ہے اور اگر لائنڈ آرڈر کی صورتحال کی بات کریں تو آج پہلی خبر ہماری اسی پر ہے شہری غیر محفوظ ہیں جرائم میں گیارہ فیصد تک اضافہ ہوا ہے اور سی سی پیوں کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے اکثر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ شہری مختلف علاقوں سے یہ شکایات آتی رہتی ہیں ہمارے نیوز بولٹنز میں بھی ہم یہ چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں کہ گھروں کی دہلیس پلٹنا گلی محلے میں وارداتے ہونا یہ معمول بن چکا ہے اس کے علاوہ پھر ہم دعوے یہ سنتے ہیں کہ شہر میں لائن آرڈر کی صورتحال بہتر ہے کیسے یہ دعوے کیے جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل انا یہ تو وہ ٹاپک ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور سا کرتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت جب آئی تو جہاں پر بہت بڑے بلندوں بانک دعوے تھے ان میں سے ایک اہم بات یہ تھی خصوصاً پنجاب کے حوالے سے اور لاہور کے حوالے سے کہ یہاں پر ایک تو وسائل استعمال ہوتے ہیں اور یہاں پر تھانہ کلچر تبدیل کیا جائے اب یہ خبر جو ہے سٹی پارٹی ٹو کی جو کرائم ٹیم میں سینئر ریپورٹر جن میں علی صحیح اور ارفان ملک ان کی اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دو سال مکمل ہو چکے ہیں اس میں پانچ آئی جیز اب دیکھیں نا آپ پانچ آئی جیز یعنی چوبیس مہینوں کے اندر پانچ آئی جیز جو ہیں وہ تبدیل ہوئے اب یہ ایک بڑی اہم بات ہے پولیسی کا تسلسل یا افسر جب ظاہری بات ہے کوئی نیا آفیسر آتا ہے تو وہ پھر اپنی اپوائنٹمنٹس اپنے مرضی کے آفیسرز بھی کیونکہ اس نے ریزرٹس حاصل کرنے ہوتے ہیں لیکن ہم شہریوں کے پانچ آفیو سے اگر بات کرتے ہیں دو اہم فیکٹرز ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے حکومت کی کارکردگی پولیس کے حوالے سے پولیس دپارٹمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو کئی ایسے چوز کیونکہ ایسے چوز اگر چاہے تو کافی حد تک جرائم پر علاقے میں کنٹرول ہو سکتا ہے اور لاہور میں تو اکثر ایسے چوز وہی لگے ہوئے جو پچھلے گزشتہ دور کے تھے بلکل ایسے چوز گزشتہ دور میں بھی یہی لگتے تھے تو اس لیے میں نام اگر دو تین لے دیئے تو پھر وہ مقصد یہی ہے ایسے چوز کا کہ وہ یہ اپنے علاقوں کو لاہور کو بہتر انداز میں جانتے ہیں لیکن پھر کیوں جرائم کنٹرول نہیں ہو رہے کہیں ملوث تو نہیں یا کیا میٹرز ہیں کہ کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرائم کنٹرول بھی نہیں اور دوسری جانبہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مسلسل تائناتی جو ہے وہ بھی انہی لاہور اور لاہور کی سراؤنڈنگ میں رہتی ہے تو اچھا دوسری اہم بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے دعویٰ تھا کہ تھانہ کلچر میں جو ہے وہ بہتری لائی جائے گی کیا آئی کیا شہری اس کا ایک سمپل سا آنسر ہے مبائل سنیچنگ یہ تو معمول ہے یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کئی ایف آئی آر کرواتے ہی نہیں ہیں میں آپ کو گلشتہ رات کی کی بات بتائیں کہ ایک جگہ ایر ٹیم سے پیسے نکالنے تھے تو پہلے یہ دیکھا کہ سیکیورٹی گرارڈ موجود ہے کیونکہ اکسر میں نے دیکھا کہ ایر ٹیم کے باہر بڑے واردات اسی طریقے سے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ریاست کا فرض ہے شہریوں کو تحفظ فرام کرنا کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس نے بڑا کہا تھا کہ ہم پولس ریفارمز لائیں گے خود وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ہم پولس میں بہتری لائیں گے لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے کیا ایسا ہوا ہم تو صرف پوچھ رہے ہیں ان کے عداد و شمار ہیں اب تین عرب سے زائد کا فنڈ بھی لگا ہے ملکل ایسے ہی ہے مینٹیننس کے لیے اور دیگر سامان نہ آنا تھا اس کے لیے اس خبر کے میں ہی اگر آپ دیکھیں تو پھر اس سے زائد فنڈ بھی لگا کیا مطلوبہ نتائج ہوئے دیکھیں جب تک سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ بہتری آ سکے ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری غلط ہیں لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ساری اچھے یا بہتر ہیں شہری سوا کروڑ سے زائد کا یہ شہر ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں کا لاہور سے آنا اور جانا یعنی پورے دنیا سے یہاں پر لوگ آتے ہیں پھر اپنے کاروبار کے لیے یا جہاں پر بھی جانا تو واپس بھی جاتے ہیں لیکن لاہوری ہے کہ آپ نے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں یہ اہم بات ہے بلکل ایسا ہی ہے آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی چلے جائیں کیا وہ ونڈالا چوک ہو شادرہ ہو کیا گجو متہ ہو بھسین ہو یا ٹھوکر کی سائیڈ ہو میں پورے لاہور کی کہنا کی بات دن گھاڑے اب تو اتنی ہمیں واقعات اس طرح کے نظر آتے ہیں کہ ایکچولی لوگوں کی جانب سے بار بار یہ شکایات کی جاتی ہیں کہ لائن آرڈر کی صورتحال انتہائی بگڑ چکی ہے اور پھر جو سیکیورٹی کے نام پر ہمارے ہاں سیف سٹی کے کیمرے لگائے تھے جس سے تھوڑا سا لوگوں میں اس طرح کا احساس ہوا تھا کہ اب وہ محفوظ ہیں وہ سب چیزیں بھی بند پڑی ہیں ان کے نتیجہ بھی کیا نکل رہا ہے وہ بھی کسی سے بھکا چھپا نہیں ہے یہاں پر وہی بات آ جاتی کہ سیف سٹی ایک بڑا اچھا پروجیکت تھا اس سے کئی ملزم جو تھے ان کی نشاندہی بھی ہوئی پھر ہم وہاں پر اس وقت بات کرتے ہیں کہ ہم جب گزشتہ دور حکومت پر تنقید کرتے تھے تو وہاں پر ان کے اچھے کاموں کی تعریف بھی کرنی چاہیے کہ شہباز شریف نے جو وہ منصوبہ شروع کیا تو اس میں نے دیکھا کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا لوگ تھوڑا سے سیکیور ہونا شروع ہوئے آپ تنقید کرنا بڑا آسان ہوتی ہے آپ لوگ شہباز شریف کے دور حکومت کو برا کہتے تھے آپ ان سے بہتر کام کریں ہم آپ کی تعریف کریں گے ہم تو چاہتے ہیں میری خواہش ہے اور یقیناً آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم موجودہ حکومت کی تعریف کریں لیکن تعریف تب ہوگی جب آپ کام کریں گے آپ صرف یہی کہیں کہ شہباز شریف نے نہیں کیا تھا دو سال بہت عرصہ ہوتا ہے پانچ سال کی تو گورنمنٹ ہے آپ کے پاس تو دو سال میں کوئی ریزرلز کوئی منصوبے کوئی ہمیں نظر آئیں وہ بھی نہیں آپ کر رہے اور اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو بس ان کے پاس ایک ہی بات ہوگی دس سال جس نے حکومت کی تیس سال جس نے حکومت کی ان سے حساب لیکن کماریزن کریں تو یہ دو سال کی کارکردگی یہ ہے کہ جرائم میں اضافہ ہوا ہے اب اس پہ کس نے نوٹس لینا ہے کون پوچھنے والا ہے شہریوں کا پرسانے حال کون ہے اس پہ تو سوالات بہت سارے ہیں لیکن اس کا جواب کہیں نہیں مل رہا ناظر مجھے بریک پہ جانے بریک کے بعد آپ کو جوئن کرتے ہیں بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں مرمال حرام کے والے سے جو سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے وزیراعلا کا ایسا کہنا ہے اور مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سیکیورٹی کے سپیشل انتظامات کیے جاتے ہیں اور بہت زبردست انتظامات کیے جاتے ہیں عمر میں کل بھی یہ چیز ڈسکس کری تھی چونکہ کٹیگرائز کر لیا جاتا ہے مجالس کو جلوسوں کو پروپر پلاننگ کی جاتی ہے تو اس کے نتائج بھی ہمیشہ اچھے نکلتے ہیں انا میں اس میں یہ بات کرتا ہوں کہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان وزدار کی زیر صدارت کل اجلاس بھی ہوا میٹنگ کی انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ فول پروف انتظامات کر لی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں میری ایک کیونکہ کرشن اگر سے میرا تعلق ہے تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھتے تھے کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا تو اس سے پہلے جو ہے وہ میٹنگز ہوتی تھی علاقہ معزوزین کی میرا خیال ہے کہ اس میں کردار صرف سی ایم کو پولس کو صرف ان کو نہیں ادا کرنا چاہیے چاہے وہ انا یوسف ہے چاہے وہ عمر اسلام ہے جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں ہمیں اپنے گردو نوا میں مشکوک سرگرمیوں پہ میں بار ورڈ یوز کر رہا ہوں دوبارہ مشکوک سرگرمیوں پہ اور مشکوک سے بہت سی چیزیں مراد ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ گلیوں محلوں میں ہم رہنے آلے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے issues بن جاتے ہیں بالکل ایسے ہی ہیں تو میرا مقصد یہ ہے کہ سیکیورٹی ادارے اپنے فرائض سر انجام لے گئے لیکن میں دوبارہ نام لے رہا ہوں چاہے وہ انا یوسف ہوں چاہے عمر اسلام ہوں ہم سب کا بھی اتنا ہی فرض ہے یہ ملک ہمارا ہے جس طرح ہم اپنے گھر میں انا خیال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے اس کو منٹین رکھنا ہے اس میں کوئی غیر متعلقہ شخص نہ انٹر ہو جائے کوئی شرارت ہمارے گھر میں نہ کر دیں اسی طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ چونے سے پہلے آپ نے گیٹ لک کر دیا ہے اسی طریقے سے ہمیں یہاں پہ بھی یہ ہمارا گھر ہے یہ Lahore شہر ہو پاکستان ہو یہ کوئی بھی علاقہ ہو چاہے وہ شہر کا کوئی بھی حصہ ہو ہمارا گھر ہے اب وہاں پر رہنے والے لوگوں کے فرائض میں سے ایک یہ ہے کہ میں نام بھی لیا ہے آپ کا اپنا بھی لی ہے کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے گردوں نواہ میں نگاہ رکھیں کہ کوئی مشکوک سرگرمی تو نہیں ہو رہی کیونکہ دیکھیں سیکیورٹی واقعی وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں ہم نے خود دیکھا اٹھارا اٹھارا دیکھیں پولیس کی جہاں پر کارکردگی ٹھیک نہیں تھے ہم نے وہاں پر انہیں کرٹیسائز بھی کیا لیکن ہماری پولیس ہی ہے ہمارے ہی لوگ ہیں یہ ہمارے ہی بھائی ہیں تو آپ دیکھیں اب جب مشترکہ کئی چیزیں ایسے ہی آ جاتی ہیں کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جس پر قوموں کو متحد رہنا چاہیے تو یہ ایک اس موقع پر جنسا ہے سب کو سیکیورٹی کے حوالے سے خصوصاً نگاہ رکھیں کوئی مشکوک ایکٹیوٹی تو نہیں ہو رہی پھر سیکیورٹی صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے اس وقت آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے سیکنڈلی اس دفعہ جو چیز ساتھ ایڈ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایس او پیز ہر جگہ کیونکہ ایمپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں تو جلوس مجالس میں بھی ایس او پیز کا لازمی جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا مجالس اور جلوسوں کے لیے ایس او پیز تیگیار کر لیے گئے اور کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے وہی ایس او پیز ہیں جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں اب ہمیں اپنی لائف سٹائل کا حصہ بنا لے گئے بلکل ایس ایے کہ یہ کرونا ایک ایسا ہی آیا تھا کہ اب اس میں ہمارے جو لائف سٹائل ہوتا ہے جیسے جب موبائل فون نہیں تھا تو لوگ موبائل فون کے بغیر ہی گھر سے جاتے تھے اب میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے یاد ہے کہ میں دو چیزیں ہمیشہ دیکھتا ہوں تین چیزیں انفیکٹر کے موبائل سیکنڈ نمبر پہ اس کا چارجر اور تین سرے نمبر پہ گاڑی کی چاب بھی ہوتی اب چوتھی چیزیں ایڈ ہوگی یہ ماسک بلکل ایسی اور گاڑی میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سینیٹائزر موجود ہے تو اسی طرح سے مجالس کے لیے بھی جو ہے وہ ایس او پیز بنا دیئے گئے اور اوویسلی اوپر ایمپلیمنٹ بھی ہوگا خود بھی کیونکہ ہم نے میں نے پھر وہی بات کہی کہ سب چیزیں سٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی کچھ فرائز ہمارے اپنے بھی ہوتے ہیں میں ہمیشہ نہ کہتا ہوں یہ پاکستان جو ہے یہ ہمارا گھر ہے اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے اس کو صاف سترہ بھی ہم نے رکھنا ہے اس کو خوبصورت بھی ہم نے بنانا ہے یہ باغ ہے اس باغ میں ہم ایک پھول ہیں تو ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس ملک کے لیے بہتری کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ایس او پیس پر جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ذمہ دار شہری بننا ہے تو یہاں پہ بھی ذمہ داری نبھا کے ہم اپنا ہی خیال رکھیں گے اور میرے خیال سے ہمار یہ وہ چیز ہے کہ فیملی میں یا پھر دوست ہے باب میں کوئی ایک چیز اس چیز کو لے کے کانشیس ہو رہا ہونا آپ کو دیکھ کے سبی لوگوں کو دیکھیں میں آپ کو بتایا کہ آج سے چھے آٹھ مہینے چھے مہینے پہلے چلے جب کرونا نہیں آیا تھا تو تو ماس سینٹائزر ہم نے تو پتہ اتنا زیادہ یوز بھی نہیں کرتے تھے لیکن اپنے ہاتھوں کو جسے کہتے ہیں بھار بھر دھوئے وہی ابھی تک سیفٹی میز لینے چاہیے ایس او پیس کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ کرونا بھی گیا نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے تو یہ سب احتیاطی تدابیر ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا اگلی خبر کی طرف جائیں گے نیب ایک بار پھر سے متحرک ہے اور نیب میں مزدار کا نیا کھاتا کھل گیا گیٹوے ٹو منصوبے کے ٹھیکے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں کیا کہیں گے عمرہ پاکستان تحریکین صاحب وہ حکومت ہے کہتے ہیں کہ بڑی بڑی دعوے اور باتیں کرتے تھے جب یہی ہوتا تھا جب نواز شریف کا دور تھا مجھے یاد ایک نامہ کیس ہو گیا کیونکہ نواز شریف وزیراعظم ہے تو اس پر اثر پڑے گا اور نواز شریف اس وقت چاہتے تو ریلیف لے سکتے تھے اور وزیراعظم سے استیفہ نہ دیتے اس فیصلے کے بعد بھی لیکن یہ ان کے پاس تھا رائٹ لیکن اس کے باوجود انہوں نے استیفہ بھی دے دیا اور پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں نے فیصلے کو مان بھی لیا اسی طرح شہباز شریف پر بھی اچھا جو الزہات ہیں وہ کچھ ہمیں شہباز حکومت سے ڈفرنٹ نظر نہیں آرے میں اسی تمنید اور سٹوری بتانے کا یہی مقصد تھا کہ وہ جو کہتے تھے بحرل کے کچھ عرصہ پہلے جو الفاظ تنقید کیا کرتے تھے اب شہباز شریف پر بھی یہی الزامات جب اس طرح کے الزامات لگتے تھے تو کہتے تھے جی شہباز شریف بڑا باثر ہے وزیراعظم پنجاب ہے اور اب یہ اپنے عہدے سے استیفہ دے قراردادے جمع ہوتی تھی پنجاب سمجلی میں کہ مصطافیوں شہباز شریف پر یہ الزام یہ الزام اور اس وقت کہتے تھے کہ کیونکہ وہ وزیراعظم پنجاب ہے تو وہ افیکٹ کرے گا اب اسمان بزار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وسیم اکرم پلس صاحب کی کارکردگی کا حال یہ ہے کہ دو سال میں لاہور کے ساتھ جو سلوک کری رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں لاہور سے ہوں ہم نے دیکھا بھی دو روز قبل جو بارش ہوئی تھی صرف چائنا سکیم میں ڈسپوزل سٹیشن نہیں چلایا اگر آپ وہ ڈسپوزل سٹیشن چلتا پانی نہ کھڑا ہوتا انا میں گھر میں گیا یہ تھوڑی سا وہ غریب گھر تھا مجھے اتنا دکھ ہوا انہوں نے فریج جو ان سے اپنا اس کے پر ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا اور آنسو تھے آپ مجھے بتائیں اس کا نقصان ہو گیا وہ کون ذمہ دا یہ تو لاہور کے ساتھ ایسا بدلہ لیا جا رہا ہے کہ یہاں پر پانی نہیں نکالا جا رہا ہے اسمان بزدار کی پرفارمنس کی بجائے اب ہم نیب والے اس پر بات کرتے ہیں اگر ہائی پروفائل شخصیت کے خلاف کیس ہو جائے تو پھر استیفہ دینا چاہیے آپ ہی تو شباز شریف کے خلاف باتیں کرتے تھے نواز شریف کے حوالے سے باتیں کرتے تھے اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے کرتے تھے جو دیگر پارٹی کے بھی ہیں ہم صرف یہ بات کہتے ہیں میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بھی یہ بات کی کہ انہ کی بھی یہ خواہش ہے میری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کی تعریف کریں کیونکہ جب آپ کام کریں گے تو تعریف کریں گے ہم آپ کام کریں گے ہم تعریف کریں گے لیکن یہاں پر حال یہ ہے کہ آپ جتنی تنقید اور جو الفاظ آپ لوگ کہتے تھے اب اس کے بھرقس ہو رہے ہیں اور آپ ایسے ہیں کہ آپ جونسا کہتے ہیں کہ نہیں ہم ابھی بھی صحیح ہیں ہم ٹھیک ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک طفانے بتمیزی آ جاتا ہے اگر ہم آپ لوگوں پر کرٹیسائز کر دیں وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے ساری چیزیں ٹیکل ہوتی ہیں لیکن اب اس کا جواب نیب تو تحقیقات کر رہا ہے امرہ ممکنہ طور پر وزیراعلا صاحب کو ایک بار پھر سے نیب میں طلب کیا جائے گا اور پہلے ہم نے دیکھا کہ ان سے سوالات جو کیے گئے تھے ان میں سے میکسیموم سوالوں کو وہ جواب نہیں دے پائے سوال نامہ پھر ان کے ساتھ گیا اس کا جواب انہوں نے جمع کرا دیا اپنے وکیل کے ذریعے یعنی ایک بار پھر سے سی ایم صاحب کو تیاری کرنی پڑے گی پیپر کی دیکھیں سی ایم کے حوالے سے ایک بار تو بڑی کلیر ہے کہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ گزشتہ سی ایم سے تھا اور پھر ایک طرف تو ہم تو پھر لاہور کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں جو ہمارے لاہور کے ساتھ انہوں نے سلوک کی ہے وہ تو ناقابل برداشت اور افسوسناک ہے کہ لاہور کی سڑکیں اب اس وقت اگر ٹوٹ جائیں تو آپ چاہے ریپورٹ بنا دیں چاہے پیکج بنا دیں یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں اب دیکھیں مجھے یاد ہے میں پھر وہیں پر بات کرتا ہوں کہ جب بارشیں ہوتی تھیں کیونکہ ابھی بارش ہوئی ہے کچھ دن پہلے دو دن تو فوراں ایم این ایم پیز نکلتے تھے شباہ شریف ڈیلی فون کر رہا تھا آپ نے کیا کیا لاہور کے ساتھ میں کیوں لاہور پھر بات وہیں پر لے آتا ہوں کہ ہم نے تو کمپیریزن کرنے آپ جب چلے اور آپ اتفاق ہوا میرا خذافی سٹیڈیم سے گزرنے کا تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ دو دن بعد بھی وہاں پر پانی ایسے موجود ہوگا جیسے بارش ابھی ہوتی ہے اب اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کا کمپیریزن ان سے کیوں کرنے ہیں انہوں نے دس سال اگر گزارے تھے تو ہم ان پر بھی تنقید کرتے تھے بلکل ایسی ہی اگر ہم آپ پر تنقید کریں تو آپ کہتے ہیں یہ تو آپ بڑی غلط کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے ٹی وی پہ دکھایا اب اس لیے جو چیزیں دکھا دی جاتی ہیں ہم کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور اب یہ نیا ایک کیس کھول گیا ہے آپ تو دعوے کرتے تھے نا چنہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ دیٹھتا ہے اونٹ مجھے بریک کی طرف جانے ہیں ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو جوئن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اگلی خبر کی طرف جائیں گے اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی گیارویں اور بارویں کے طلبہ کو پرموشن کی منظوری میڈیکل کالیجز کے لیے انٹری ٹیسٹ اٹھارہ اکتوبر کو ہوگا پنتالیس لاکھ طلبہ کو بغیر امتحان اگلی کلاسز میں بھیج دیا جائے گا الٹی میٹلی مجھے یہ فیصلہ کہیں سے میں بلکل بھی اس سے اتفاق نہیں کرتی ہوں آپ سکول کالیجز کے طلبہ کو دیکھیں آپ چھوٹی کلاسز سے یا اپنے پرموشن والا وہ سلسلہ کر دیا پھر آپ سیلیکٹیو کورس کی طرف آگئے سٹوڈنٹس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا ایسے تو دیکھیں میں اس میں بات کروں گا کہ واقعی اب سارے ایک ہی طرف آگئے میں وہ مسال نہیں جو گیپ آجاتا ہے وہ فیل نہیں ہو سکتا لیکن ایک اور بات بھی تو بڑی اہم تھی کہ جو ان دنوں حالات ہو گئے تھے ہم تنکیت سب کرتے ہیں ان پر لیکن پھر بھی جو حالات ہو گئے تھے سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی جانوں کا تحفظ ہونا اس لیے اب ایک اپیڈیمک آگیا اتنی بڑی وبا آئی جس سے پوری دنیا ہی متاثر ہو اسے پاکستان یا لاہور نہیں تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اور ایسو پیز کچھ نہ کچھ اور ٹیسٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں اس کا ضرور ہو سکتا ہے بلکت کوئی اگر کوئی آلٹرنیٹ اگر کوئی چیز ہم وہ کر لیتے تو اس سے ایک سال کی پڑھائی کا گپ وہ کس طرح فل ہوگا آپ اگر پرموشن دے دیتے ہیں ستوڈنٹس کو وہ پورا سال اور دیکھیں آپ اور ہم بھی جب ہم پڑھتے تھے تو یونیورسٹی میں جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں اور کچھ کلاس میں ہوتے ہیں جو میرے جیسے نلائک ہوتے ہیں کسی اور کی بات نہیں کرتا ہے جو میرے جیسے نلائک ہوتے ہیں بیگ منچر ہوتے ہیں مجھ میں اور ان میں تو فرق ہوتا ہے اور سب لوگوں کی ایک جو ہے وہ منٹل کپیسٹی نہیں ہوتی ہے اب اس میں یہ چیز بھی آجاتی ہے کہ کچھ ہمارے مضمون عمر ایسے ہیں جن کی سیریز ہوتی ہے ماتھمیٹکس آپ دیکھ لیں ماتھمیٹکس کی آپ کر لیں سائنس کی بات کر لیں تو اس میں سیریز ہوتی ہے اب پھر ان کو گورنمنٹ کو ایک ایسا پلان بنانا چاہیے کہ وہ ٹیچے اگر مثال کے طور پر گیارویں اور بارویں کے طلبہ کو پروموشن دے دی گئی ہے تو وہ پچھلی چیزیں کہیں نہ کہیں کبر کر آ لیں ایڈ کر لیں جو سیریز کے ساتھ چل رہی ہیں وہ اپنے سبجیکٹس میں ان کو ایڈ کر لیں تاکہ سٹوڈنٹس کو بھی پریشانی نہ ہو اور چیزیں سمجھنے بھی ان کو آسانی ہو جائے بلکل یہ اسی آپ کی درست بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ چلیں یہ سٹوڈنٹس اب آگے چلے گے لیکن ان کے ساتھ ایک میرا اپنے ایک ذاتی رائے ہے کہ ٹیچرز کی بھی ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے سوالے سے تاکہ بچوں کو بہتر انداز میں گائیڈ کر سکیں کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونے یہ عمران خان والا گھبرانا نہیں ہے یہ دوسرا آپ کو جہاں سٹوڈنٹس کو تیار کرنا اس سے پہلے آپ کو ٹیچرز کو تیار کرنا ہے اب اس کے بعد جو میں خبر شامل کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے جی پانچویں کے بعد آٹھویں جماعت کا امتحان بھی ختم کر دیا گیا طلبہ کی کارکردگی جانچنے کے لیے صرف اسیسمنٹ ٹیسٹ لیا جائے گا اب آپ نے پہلے پانچویں کا بورٹ کا امتحان ختم کیا وہ ایک طلبہ کی پریپیشن جو ہوتی تھی نا وہ تیاری تھی تھی بورٹ کے پیپرز ہیں ہم لوگ خود اس دور سے گزرے ہوئے ہیں تو بورٹ کے پیپرز کا ایک خوف ایک علیدہ ہوتا ہے ایک ایسی ہوتا تھا ایسی بورٹ کے پیپر ہے میں جو یاد ہے کہتے تھے بورٹ کے پیپر ہے اچھا ہم جب پیپر دینے گئے تو وہ بھی ویسے ہی تھے ہم نے نورمل ظاہری بید ہے اگر سوال اگر سوال آپ جیسی کوئی لائک سٹوڈنٹ ہوں گے تو اگر اسے آتا ہوگا اس نے تو کہنا ہے میرے جیسا ہوگا تو ہم تو پھر دیکھیں گے کہ یا اللہ کوئی مدد فرما دے اب آٹھل کے انتحان بھی آپ ختم کر رہے ہیں اب یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو بیک پہ جاتی نظر آ رہی ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنا سمارٹ سلیبس کر کے آگے کی طرف نکلیں آپ ایک کے بعد ایک چیز ختم کرتے جا رہے ہیں تو اس سے آپ ناکہ جدید دور سے کیا ہمارا تعلیمی نظام ہم آہنگ ہے ویسا ہے ایسا نہیں ہے تو پھر اور دوسرا ہمارے ملک کے اندر تین سے چار ایڈوکیشن سسٹم صرف اس شہر لاہور میں ایک گلبر کے پوش سکول ہیں بڑے زبردست قسم کیونکہ فیصے بھی بہت زیادہ ہیں اور ایک ہیں پھر اس کے بعد میڈیوکر کلاس آ جاتی ہے ہمارا تعلیمی نظام علاقوں کے حساب سے کرتے کرائیز ہوا بلکل بلکل اگر ڈی ایچ اے اور گلبر کے تو ان کا ویسی سسٹم ہے اکبال ٹوم شادمان وہ ایسی ہیں اندرونے لاہور کا پھر ویسی سسٹم ہے بڑے افسوس کی بات ہے پھر یہاں پہ مجھے وہ بھی بات یاد آگئی کہ یکسہ تعلیمی نظام کا بھی دعویٰ تھا بلکل بڑی باتیں کرتے تھے اور جو دونوں وزیر ہیں وہ ایک ہی حلکے ایک ایم 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 شفقت محمود صاحب اور دوسرے جو ہیں مراد راست صاحب جو ہیں وہ ایم پی اے تھے تو وہ پھر صوبائی وزیر بن گئے ہیں اب آپ نے یکسہ نظام تعلیم کی بات کی ہے اب یہ جو چینجز لے کر آئی جا رہی ہیں ادھر بھی یکسہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا پرائیوٹ سکول مالکان اپنے طریقے سے چلیں گے گورنمنٹ سکول جو ہیں وہ حکومتی احکامات کو دیکھ لیں گے جس کا جو دل چاہے گا وہ طلبہ کے لیے ویسی یکسانیت نہیں نا ایک سسٹم نہیں ہے اور پھر یہیں پر بات آ جاتی ہے کہ پھر جو جیسا نظام لاتا ہے جو جس کا جو دل کرتا ہے اور یہ کھیل کس کے ساتھ رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کے ساتھ بلکل آپ نے صحیح کر اس لیے میں تو یہ سمجھ دوں کہ یکسہ تعلیمی نظام بہت ضروری ہے پرائیوٹ سکول کے چند سکول ہیں ان کا جو مافی ہے اس کو توڑنے کی بھی ضرورت ہے اب ایک اور بڑا سسٹم ہوا ہے پرائیوٹ سکول کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ٹیچروں کو تو نکال دیا گیا ٹیچروں کی فیصے بھی تنخائیں بھی جو ان سے آدھی آدھی کر دی گئی فیصے وہ بیس فیصد اگر کم بھی کر دی گئی ہیں تو پھر بھی اس کے بعد باوجود وہ کسی نہ کسی طریقے سے آن لائن کلاسز کروا کر وہ حاصل کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی تو اثر پڑتا ہے پیرنٹس کی جے پر یہ خرچہ جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم یہی پر بات کریں گے کہ حکومت کو ایڈوکیشن پر کیونکہ یہ قوم کے مستقبل کا مانہ یہ تو ساتھ نظر آ رہا ہے کہ آپ ہر چیز کی طرح ایڈوکیشن پر بھی کمپرومائز کر رہے ہیں آپ نے ہیل سسٹم تباہ کر دیا آپ ان سے کیا سمجھتی ہیں مجھے تو سمجھدار لگتی آپ دو سالوہ سمجھی نہیں میں کیوں دعائیں دے رہوں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں میں کیوں اپنی خواہش کا آپ نے تو نہیں کہا میں تو آپ کی طرح سے بھی کہہ رہوں کہ آپ کی خواہش ہے کہ کوئی پرفارم کریں تاکہ ہم آپ کی تعریف کریں ہم وہ کر کے دکھائیں لیکن ہم دکھائیں لوگوں کو کہ کچھ اچھا بھی کیا جارے لیکن یہاں پر تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں کئی پہ گیاروی بارویں کے سٹوڈنٹس کی پرموشن کی جارہی ہیں وہی پہ آٹھنگ کے امتحان بھی ختم کیے جارہے ہیں یہ جو فیصلے کرنے والے ہیں وہی جانتے ہیں کہ اس کی وجہات ان کو کیا بہتر نظر آ رہی ہیں فیلحال اس کی وجہ کوئی بہتر نظر نہیں آتی ہے کچھ اچھے پیسپنوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں سگریٹ پینے والے طلبہ کا داکھلہ جو ہے وہ نا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیل پروفائل کے لیے طلبہ کی میڈیکل ہسٹری بن چکی ہے سگریٹ پینے والے طلبہ کو داکھلہ نا دینے کا فیصلہ نہیں کیا گیا یہ مجھے تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ ہو گیا تھا یعنی وہ طلبہ جو کہ سگریٹ پیتے ہیں ان کو داکھلہ نا دینے کا فیصلہ نہیں کیا اب آپ ایک بار پھر سے وہ سٹیپ لے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ خود معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں کیا کہیں گی عمر دیکھیں سگریٹ کے حوالے سے کس طریقے سے معلوم ہوگا کہ وہ پیتے ہیں یا نہیں پیتے اب ہیلتھ سے بھی اگر کہیں اتنا زبردہ سسٹم ہمارے ہاں موجود ہے ہمارے لئے ایک مریض کی ہیلتھ ہسٹری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر بچے اتنے ذہین ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں ماں باپ کو نہیں پتا چلنے دیتے تو وہ پروفیسرز کو اور جو سکول کالیج کو پتا چلنے دیں گے بلکہ وہ باتیں کریں افسانوی باتیں اور جو خوبصورت باتوں اور خوبصورت کہانییں ختم کریں آپ پریکٹیکل کریں وہ بڑا مشکل کام ہے ہمیں اندازہ دو سال میں آپ کی کارکردگی دیکھنے کے بعد کہ وہ بڑا مشکل ہے آپ طلبہ قوم کا مستقبل ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کوئی سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ میرے خیال میں تو ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں حکومت اپوزیشن اور سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے کٹھے بیٹھے ہوں اور وہ کہیں جی اس پر ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی اس پر ہم نے ایسی پولیسیز بنانی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی نیکس جنریشن کو کیونکہ یہ تعلق کم از کم آپ کا تعلیمی ماحول اس کو آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے اس کو آپ تھا رکھنا چاہیے تاکہ آپ کے طلبہ اس لیے ایک اور بھی چیز ہے میں بڑا دیکھتا ہوں کہ ہمیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے فروغ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے دنیا جو آگے گئی ہے ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ایف ایف ایسی ٹھیک ہے اس سے بھی آپ آ کے جاتے ہیں نو ڈاؤٹ ہم لوگوں نے بھی اسی طرح کیا آئیکوم اور ساری یہ چیزیں کی لیکن اس کے بعد جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے اس کی بہت امانڈ ہے دنیا میں بلکل ایسی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی پاکستانی ہیں جو انہوں نے آور سیز میں جا کے بڑے پیسے کمائے اور اچھی بات ہے نی جب کوئی ایک گھر خوشحال ہوتا ہے تو پاکستان خوشحال ہوتا ہے اور بس لیے یہ ہنر جو ہوتا ہے ہاتھ کا یہ آپ کو بہت آگے لے کے جاتے ہیں اس کے فروح کے لیے ایک سٹریٹیجی ایسی بنانی چاہیے جس سے بچوں کے اندر رجوان آپ دیکھیں ہمارے بچے جو ہماری قوم کے بہن یہ بڑے جینئس لوگ ہیں بلکل ایسے ہی ہے ان کا کسی کنٹرس کمپیوٹر میں ہے کسی خاص چوبے میں ہے اس کو پرموٹ کریں اس کو نکھارنا چاہیے اور پلیٹ فارم دینے چاہیے تاکہ لوگوں کو روزگار بھی مل سکے خیر میں بیک ٹو دا نیوز آنا چاہوں گی جہاں پہ بات کی جاری ہے وہ طلبہ جو کہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان کے داخلے کے حوالے سے سکولوں کا کالجز کا محول بلا شبہ ایسا ہونا چاہیے کہ سپورٹیو رہے لیکن اس سے پہلے جو سب سے زبردست رول ہونا چاہیے وہ پیرنٹس کا ہونا چاہیے تو ریکویس بھی کرنا چاہیں گے اپنے بچوں پر زبور نظر رکھیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھا ماحول گھر سے دے سکے بعد مجھے یاد ہے میں میں کیتھڑل سکول پڑھتے تھے تو ہمارے سکول کے اندر یہ ایک سسٹم آگے کہ کچھ بچے سگریٹ وغیرہ پیتے تھے تو جی سگریٹ نہیں پینے دیں گے اب وہ سگریٹ انہوں نے بڑی کوشش کی ٹیچرز نے لیکن میرے کلاس فیلوس وغیرہ مجھے پتا تھا وہ پیتے ہیں جا کے وہ کہاں سے پی لیتے تھے آس پاس کوئی نہ کوئی سگریٹ کی دکان جسے ہم اس وقت کہتے تھے اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کھوکا کہتے ہیں کھوکے جو ہوتے تھے مختلف جو ہیں وہاں پر لوگ سگریٹ پروائیٹ کر دیتے تھے تو آپ اپنے تعلیمی اداروں کے قریب ایک تو ایسی جگانی ہونی چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ چیک انڈ بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے نازم بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو جوئن کرتے ہیں کہیں مجھ جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا جی دنازم ناہم قبر آپ نے جانی اگلی خبر نیوز پر میں ہمارے پاس ہے جی آپ گریٹ سکولوں سے اضافی اساتذہ کی پوسٹیں ختم کر دی گئی ہیں تبادلوں سے ہائی کا درجہ حاصل کرنے والے سینکڑو سکولوں میں اساتذہ کم پڑ گئے ہیں کیا کہیں گی امرا دیکھیں پھر وہی ہم اگین کمپرمائز کیا جا رہا ہے بلکل بات کریں اب یہ دیکھیں کہ اپ گریٹ سکولوں سے اضافی اساتذہ کی پوسٹیں ختم کرنے سے پہلے کیا سٹیک ہولڈرز جو اساتذہ ہیں کسی بھی معاشرے کی ترقی میں سب سے اہم رول جو ادا کرتے ہیں سب سے اہم رول کی وہ اساتذہ ہیں چاہے پرمی میسٹر چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو کسی نے پڑھایا ہوگا تو آپ یہاں تک نوچیں بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کوئی بھی ہو چاہے وہ عمر ہو چاہے آپ ہو کوئی بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اساتذہ کا دین میں بھی بہت زیادہ درجہ ہے کہ ان کو بہت عزت و تقریم دینی ہے اور کوئی بھی شخص یہ بھی بات ایک حقیقت ہے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے اساتذہ کی عزت نہ کرے بلکل سے کیا یہ تک لکھی پڑی بات جسے کہتے ہیں اب ہم یہاں پر اساتذہ کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ان سے ڈسکس کیا ان کے سٹیکھولڈر جو ان کی تنظیمیں ہیں نمائندہ کیا ان سے پوچھا نمبر ون نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ماللوٹ پر دیگر جگہوں پر اعتجاج کیا جا رہے ہیں پلکل ایسے تو دیکھیں میں پر وہیں پہ بات کر رہا تھا اس بریک سے پہلے جب کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی قسم کی بھی کوئی سیاست کوئی سسٹم نہیں ہونا چاہے صرف مل کر سب کو مل کر ایک وہ چاہے حکومت ہو وہ چاہے حکومت ہو سب کو اپنا روڑ دیکھتے ہیں اس کا حق وہ دینا چاہیے کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی بھی نہیں کر سکتا جب تک اس مہا پر اس طرح سادزہ کے ساتھ جب تک ان کو عزت ان کا جو ڈیو رائٹ ہے میں بار بر کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ڈیو رائٹ ہے کوئی بھی آپ نے کسی بھی معاشرے میں کسی بھی پوزیشن پر پہنچنا ہے تو سادزہ نے اگر آپ کی ان کی ہدایات پر نصیحت پر عمل درامت کیا ہوگا تو ہی آپ لوگ کہ اساتزہ کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان کو لوپ میں بھی نہیں لیا جاتا اور ابھی بھی اس فیصلے کے مطابق بھی اساتزہ کو پتا بھی نہیں ہوں گا کس طرح سن کے تبادلے کیے جا رہے ہیں خیر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ناظرین مجھے بریک کی طرف جانا ہے بریک لیں گے آپ نیوز ہیڈ لائنز جانیے گا اور اس کے بعد آپ کو پروگرام میں دوبارہ جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو اگر پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور ناظرین ویکنڈ ہے بہت سارے لوگ شاپنگ کا پلان کرتے ہیں تو ہمارے سیگمنٹس اسی کے اکارڈنگ ہوتے ہیں کہ جو جو چیزیں آپ نے شاپنگ کرنی ہے وہ آپ کی مشکل تھوڑی سے ہم آسان کر دیتے ہیں کہ مارکٹ کے ریٹس آپ کو بتا دیتے ہیں سبزیاں آپ کو کس قیمت پر ملیں گی سیلز کہاں کہاں لگی ہیں پرموشن پر اگر آپ کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں بچت کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے آپ خرید سکتے ہیں کہاں پر جائیں گے تو آپ کو قیمت کم ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ موبائل فون خریدنا چاہ رہے ہیں تو ڈیفرنٹ موبائل فون کی پرائرس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو گھر وٹے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ کون سی چیز آپ کو کس کیمت پر ملے گی تو سب سے پہلے شامل کر لیتے ہیں موبائل ریٹس جس میں ہمارے پاس ہے جی ویو وائی 93 کیمت اس کی میں آپ کو بتاتی چلوں 22,999 روپے میں اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو خرید سکتے ہیں نیکس موبائل ہے جی ہمارے پاس اوپو اے پائیو اور اس کی پرائز ہے 27,999 روپے نیکس موبائل ہے ریل می 6i 29,999 روپیز میں آپ یہ خرید سکتے ہیں انفینکس نوٹ 5 اور اس کی قیمت میں آپ کو بتاتے ہو جی 37,899 روپیز اس کی پرائز ہے آگے بڑھیں گے اگلا سیگمنٹ شامل کر لیتے ہیں اگلا سیگمنٹ ہے آج کی پھاؤ تو مارکٹ میں سبزیاں کس قیمت پر اویلیبل ہیں یہ جان لیتے ہیں حسن نے ہمیں جوائن کیا ہے جی حسن بتائیے شہر میں اگر سبزیوں قیمتوں کی بات کیجئے تو قیمتوں میں کوئی کمی جو ہے وہ نظر نہیں آتی اور خاص طور پر اگر بات کیجئے سرکاری نرکرامے کے حوالے سے تو سرکاری نرکرامے کے مطابق شہر بھر میں سبزیوں کی جو فروخت ہے وہ ایک خواب بن کے رہن چکی اور شہر کے جس بھی علاقے میں چلیں جائیں وہاں میں منمانی قیمتوں پر سبزیاں فروخت کی جاتی ہیں اگر بات کیجئے سبزیوں قیمتوں کے حوالے سے مارکٹ شہر کے مختلف علاقوں میں آج بھی جو ہیں وہ ساٹھ روپے سے لے کے اور اسی روپے تک فروخت کیے جارہے ہیں پیاز جو ہیں وہ پچاس سے ساٹھ روپے میں فروخت ہو رہے ہیں علو ستر سے اسی روپے میں فروخت کیا جارہے ہیں اس طرح سے اگر دیگر سبزیوں قیمتوں کی بات کیجئے تو اس کی بھی یہی صورت تہار ہے اور چائنہ کا لسن جو ہے وہ اڑائی سو روپے جبکہ ادرک جو ہے وہ پانچ سو سے لے کے پانچ سو تیس روپے فی کلو میں فروخت کیا جارہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اگر مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتی تو کم از کم اپنے جاری تردہ سرکاری دین اقترامے کے مطابق شہر بھر میں سبزیوں کی فروخت کو یقینی بنائیں تاکہ عام شہریوں کو عام سارفین کو مہنگائی کے طور میں ریلیف مل سکے جبکہ دوسری طرف اگر بات کیجئے سبزی فروش ہوگی تو وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ جب تک منڈیوں میں کنٹرول نہیں کیا جائے گا اس وقت تک شہر کے کسی بھی علاقے میں کیمتیں کنٹرول نہیں ہو سکتی جبکہ اگر بریلر کی قیمت کی بات کیجئے تو گزشتہ روز کی نصفت آج بریلر کی قیمت میں مزید سات روپے فی کلو کی کمی دیکھی جاری اور گزشتہ دو روز میں ملگی گوشت کی قیمت میں چودہ روپے کی کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی ٹیک ہے ٹائنگٹو سو مچ حسن آپ ہمارے ساتھ موجود تھے سبزیوں کی قیمتیں آپ نے بتائیں اور آگے بڑھیں گے میٹریٹس پہ آپ کو بتاؤں گی زیندت شاپ پہ اگر آپ جائیں گے تو یہاں سے آپ کو بیف پر کے جی ملے گا سکس تھرٹی تھری روپیز میں یعنی چھہ سو تینٹیس روپے میں اور بیف منس یہاں پر اویلیبل ہے ایٹ ٹائنٹی نائن روپیز میں نیکسٹ اس کے بعد جی مٹن پر کے جی آپ کو ملے گا چودہ سو تین روپے میں مٹن منس آپ خرید سکیں گے سونہ سو انچاس روپے میں اور اس کے بعد گنمنٹریٹ کے مطابق زندہ مرگی آپ خرید سکیں گے ایک سو چھے روپے میں جیسے حسن بتا رہے تھے کہ قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا بنا ہوا گوشت ملے گا ون ففٹی فور روپیز میں اور اس کے بعد جی اگریٹس کیا ہیں وہ بھی جان لیجئے سب سے پہلے ریٹیل پرائس ہے جی ایک سو اٹھارہ روپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکیں گے اور اس کے بعد اگر آپ پھول سیل پر جائیں گے تو دو روپے کمی کے ساتھ ایک سو سولہ روپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکیں گے اور اس کے بعد اگر آپ جائیں گے گورمے پر تو وہاں سے آپ ایک سو سترہ روپے میں انڈوں کی خریداری کر سکیں گے جی تو یہ مارکٹریٹس آپ کو بتائیں ہیں گنمنٹریٹ کے مطابق چیزیں مارکٹ میں اس قیمت پر اویلیبل ہیں لیکن انفورچنیٹلی گنمنٹریٹ آپ کے ساتھ شیئر تو کرتے ہیں ہر مارکٹ میں اکارڈنگ ٹو اپنی مرضی سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں دکاندار بھی جو ہیں وہ قیمتیں وصول کر رہے ہیں اور بار بار شہری بار بار یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ قیمتوں میں جو گنمنٹریٹ ہے ریٹ لسٹ آویزہ کی جاتی ہے اس کے مطابق ایمپلیمنٹ کر آیا جائے پرائیس میجیسٹریٹ کہیں نظر نہیں آتے جس کی بلک سے یہ ریٹس جس میں تھوڑا بہت ریلیف سم ٹائم دیکھنے میں آتا ہے جس سے چکن ریٹ وہ سلسل کم ہو رہے ہیں تو شہری اس سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کر سکتے ہیں آگے بڑھیں گے اگلا سیگمنٹ شامل کر لیتے ہیں جو کہ بچت بازار تو سلس کہاں کہاں لگی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی ویکنڈ ہے سبھی لوگ شاپنگ کا پلان بناتے ہیں آؤٹفٹرز پر اگر آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ شاپنگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر فلات 30% آف ہے نیکسٹ برینڈ ہمارے پاس ہے ریڈن روپ یہاں پر فلات 25% آف ہے یہاں سے بھی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کار فور پر جائیں گے تو وہاں پر پر موشن پر کیا چیزیں آویلیبل ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں جی سب سے پہلے شیلڈ بیبی ڈائپورز اور اس کی قیمت ہے ایک ہزار چار سو پچیس روپے پر موشن پر یہ وہاں پر آویلیبل ہے ایک ہزار دو سو پچھتر روپے میں یعنی ڈیٹھ سو روپے 150 روپیس اس پر آپ بچا سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی نیویا شاور جل اور اس کی پرائز ہے جی ریٹیل 550 روپیس اور یہ آپ کو پر موشن پر ملے گی 379 171 اس پر آپ بچا سکیں گے اور آپ شامل کریں گے اپنا اگلا سیگمنٹ مال کا حال کرنسی ریٹس کیا ہیں ایک نظر ڈالتے ہیں موسیقی جی دنازین مال کا حال تو آپ نے جان لیا آگے بڑھیں گے اور ہم بات کرتے ہیں ریسپونسیبل شہری ہونے کی چیزوں کے حالات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہم بتاتے رہیں کہ آپ نے بھی اپنی ریسپونسیبلیٹی ادا کرنی ہے ٹرانسپورٹ جب سے کھلی ہے لوگ ڈاؤن جب سے ختم ہوا ہے تو کہیں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ایسو پیس کو فالو کیا جا رہا ہے تو بات میں یہاں پر کرنا چاریوں میٹرو بس کی جس میں روزانہ بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں وہاں پر بھی انفورچنیٹلی ایسی ہی ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا تو صورتحال کیا ہے فاران یامین نے ہمیں جوائن کیا ہے جی فاران اوور ٹیو حکومت کی جانب سے جس وقت جو لوگ ڈاؤن ہے اس میں کا خاتمہ کیے گیا تھا اس کے بعد ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایسو پیس کے اوپر عمل درامت کیا جائے گا ایسو پیس بنا دئیے گئے ہیں اور ہر صورت ان کے اوپر جو عمل درامت ہے اسے یقینی بنایا جائے گا تام دیکھنے میں آیا ہے کہ میٹرو جو بس سرویس ہے جس میں حکومت کی جانب سے بہ آسانی جو ایسو پیس ہے اس کے اوپر عمل درامت کرویا جا سکتا ہے اور حکومت نے کہا بھی تھا کہ میٹرو بس ترویس کے اندر سیڈ بائی سیڈ جانے کی اجازت ہوگی کوئی بھی سواری کھڑے ہو کر سفر نہیں کر سکے گی ماسک یقینی ہوگا سانیٹائزر یقینی ہوگا لیکن دیکھنے میں آیا کہ میٹرو بس ترویس کے اندر جو ایس او پیزیں اس کی خلاف ورزی کی جاری ہے نا شریف کھڑے ہو کر سفر کیا جارہا ہے بچہ جو ماسک ہے اس کی بھی فرامی جو سواری ہے ان کی جانب سے ان کو پہننا یقینی نہیں بنایا جارہا اور سماجی فاصلے کی بھی جو حصول ہے اس کی بھی خلاف ورزی کی جارہی ہے میٹرو بس ترویس کے اندر اگر حکومت کسی بھی قسم کے سو پیز پر عمل درامت نہیں کروا سکتی تو بزاروں اور دیگر جو پبلک پارکس ہیں یا مقامات ہیں اس کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس حد تک پبلک جو سماجی فاصلے کے حصول ہے اس پر عمل درامت کر رہی ہے جو ماسک ہے اس کا استعمال یقینی بنا رہی ہے میٹرو بس ترویس اس کے اندر جو روزانہ کی بنات کے اوپر جو ہزاروں مسافر ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں اور جس وقت پیک ٹائم ہوتا ہے دن کا دفاتری اوقات یا شام میں چھٹی کا وقت اس وقت بہت زیادہ بس کے اندر جو رائش ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے نہ صرف اسٹیشن کے اوپر بلکہ بس کے اندر جس وقت مسافر کھڑے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کلوز اور سانس لینا بھی سم ٹائم بس کے اندر مشکل ہو جاتا ہے کہ اس صورت میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور بس کے اندر جو عملہ ہے وہ کسی بھی قسم کے ایسو پیچ کے اوپر عمل درامت کروانے میں دکھائی نہیں دیتا ہے اور بس کے اندر جو ایسو پیچ سو مچ فاران آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں صورتحال بتا رہے تھے اور ناظرین یہاں پہ میں ریکویسٹ آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ پلیز بہت مشکل ٹائم سے ہم لوگ گزرے ہیں لوگ ڈاؤن رہا جس کی وجہ سے لوگ بھی پریشان رہے یہ چیزیں جو کہ ہماری آسانیوں کے لیے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم بہت آسانی سے سفر کن ڈائم میں کر لیتے ہیں میٹرو بس کی ہی میں بات کر رہی ہوں شہر میں جتنی مرضی ٹرافک ہو میٹرو بس آپ کو ٹائم لی پہنچا دیتی ہے آپ کی منزل تک اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سفر اسی طرح سے روان دوا رہے اس زندگی کی رونکے اسی طرح سے بہار رہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف اور صرف احتیاط کرنی ہے اور احتیاط کسی دوسرے کی نہیں کرنی اپنی احتیاط کرنی ہے جب آپ اپنی احتیاط کریں گے تو آپ ماحول کو خود با خود ٹھیک کر لیں گے بریک کی طرف مجھے جانا ہے بریک کے بعد آپ کو جوئن کریں گے سٹے ویڈا بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بھر سے خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام میں ہم ہمیشہ کوشش ایسی یہ کرتے ہیں کہ آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں کچھ ایسی چیزیں دکھاتے رہیں کچھ ایسے لوگوں سے ملواتے رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ محنت کر کے اصل میں وہ چیزیں جو کہ ناممکن بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں ویسے تو ناممکن کچھ نہیں ہوتا صرف اور صرف آپ کو محنت کرنے کے ضرورت ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں بظاہر ایسی ہوتی ہیں جو کہ ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ لوگ اپنی موٹیویشن سے اپنی محنت سے اس ناممکن کو ممکن کر دکھاتے ہیں ہمارے آج کے محنت بھی ہمارے ساتھ ایسے موجود ہیں جنہوں نے ایکشلی وہ چیز جو کہ ناممکن تھی اس کو ممکن کر دکھایا اور زیادہ ٹائم بھی نہیں میں ہمارے محنت سے آپ کا تعرف کرانا چاہوں گی ویسٹ ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ پچیس سالہ نوجوان ہے شہر لاہور سے ان کا تعلق ہے اور ان کا ویٹ ون ایٹی کیجی تھا اور انہوں نے تقریباً جو ہے ایک سو بیس کلو وزن کم کیا ہے یہ کیسے انہوں نے کر دیا انہیں سے جان لیتے ہیں السلام علیکم کیا حال چلے ہوای صaji آپ کیسی ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ٹھیکٹاک تینکیو سو مچ سب سے بہلے تو مجھے یہ بتائیے گا آپ کی پکٹرز بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے میں تھوڑا سے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گی موٹاپا obviously ہماری سوسائٹی میں لوگ اس کو ایک عجیب سی چیز سمجھتے ہیں لوگ مزاق بھی اڑاتے ہیں دل آزاری بھی آپ کی ہوتی ہے یہ چیزیں آپ کو بھی فیس کرنی پڑی بلکل ہر سیچویشن پر ہر پوائنٹ پر یہ سارا کچھ ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں میں بیسی کلی 4-5 کلاس میں جب تھا میں ہیلڈی ہونا شروع ہو گئے تھا اور اس کا سارا ریزن جا ہے وہ جنگ فوڈ ہے جنگ فوڈ سے پھر ہم پیٹ پر کوشش کرتے ہیں اور سارا جو جنگ فوڈ سے جانا ہیلڈی ہوتا تقریبا میں بارہ سے تیرہ سال میں جانا میں اتنا ہیلڈی ہو گیا لیکن موٹیویشن ہی نہیں آتی تھی کہ میں ایکسا سا ہی شروع کروں گا اپنے کام میں کچھ ایسا مصروف تھے کہ ایسا بندہ سوچتے کہ کل جیم جائیں گے کل جیم جائیں گے تو کل جاتے جانے کے چکروں میں جو ہے نا یہ اتنا زیادہ ویٹ میں نے گینڈ کر لیا ون ایٹی کیجی سے آپ نے اتنا سارا ویٹ لوس کیا ایک سو دو کلو وزن آپ نے کم کیا کیسے کر لیا کتنا عرصہ لگا یہ سفر کس طرح سے تیہ کیا اور مجھے یہ بتائے گا کہ یہ موٹیویشن آئی کیسے کہ اب میں نے ویٹ لوس کرنا ہے موٹیویشن کو کسی کو دیتا نہیں ہے یہ بلکہ لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں آپ نے ریالٹیوز بھی ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور باہر جو سارا جو لوگ ہیں وہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہوگا اب نہیں ہوگا اتنا ویٹ ہوگا کیونکہ انہوں نے کسی کو اتنا ویٹ جب کسی کا گین ہوتا ہے تو انہوں نے کسی کو دیکھے نہیں کہ اتنا ویٹ ہے لیکن اللہ موٹیویشن آئی ہے میرے ٹرینر کا اس میں بہت کردار ہے کہ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا تو ہم نے میل کے انہوں نے کافی مجھے ہیلپ کی اور زیادہ سی بات ہے میند تو پھر بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے میں ایون کے جب میرا ایوان نیٹیویٹ تھا میں سرجری کروانے تک جو ہے میرا منڈ بن گیا تھا مجھے میرے فیملی نے بھی اجازت دی کہ سرجری کروانے ہوں اچھا آپ جو پکچرز دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا ناممکن کچھ نہیں ہے تو یہ ناممکن کچھ نہیں ہے لیکن اس کو ممکن بنانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے آپ کہیں نا کہیں ہمیں نیچر ہے نا اسی کہ آپ فرینڈز کی گیدرنگ ہے فیملی کی گیدرنگ ہے وہ چیزیں جو کہ آپ نے چھوڑی ہیں کہیں نا کہیں آپ کو کھانا کھانا پڑ جاتا ہے کہیں نا کہیں آپ کو اپنی چیزوں پر کامپرمائز کر کے جن کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا تو بہت زیادہ آپ کو فوکسڈ رہنا پڑتا ہے تو کیسے یہ چیزیں مینج کی آپ کو میں آٹھ ماہ کسی سے نہیں ملا آٹھ ماہ کسی سے نہیں ملا میں آٹھ ماہ کسی سے بڑے ہیں میں آٹھ ماہ لیکن کسی سے بھی نہیں ملا اپنی روٹین اپنا کام کیا کام سے جن میں آکے ورکاوٹ کیا صبح جوگنگ کی اپنا ڈائیٹ میل سارا ریگولر لی ڈسیپلنگ کوئی بھی کام ہے اس کے علاوہ بھی کام ہے یہ بہت زیادہ چیز ہے اگر آپ اپنی لائف میں ڈسیپلنگ کریں ہر چیز کو ٹائم سے مینج کرنا سیکھ لیں تو کوئی چیز بھی آپ کی خراب نہیں ہوتی آپ کی لائف بڑی اچھی گزر جاتی ہے اب کچھ میں آپ سے جاننا چاہوں گی ٹائمنگ آپ نے جم کو کتنی دی کیا آپ کا پلان کیا ہوتا تھا پورے دن کا جس کو آپ فالو کرتے تھے صبح اٹھتا تھا میں سب سے پہلے صبح فجر کی نماز پڑھنی اس کے بعد ایک گرین ایپل چھوٹا کھانا گرین ایپل ویٹ لوز میں بہت زیادہ ہم اس کو کہتے ہیں چلے جی وہ لوگ جو کے ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ٹیپس بھی ہمارے شو سے حاصل کر سکتے ہیں ہم ایک گھنڈا جوگنگ کرتا تھا اور اس کے بعد آکے میں اپنا بریک پاس کرتا تھا ہم جب ڈائیٹ پہ جاتے ہیں پہلے تو یہ بات سب کو پتا ہے اب تو ہر بندے کو پتا ہے کہ 70% ڈائیٹ ہے اور 30% ڈیکسائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% ڈائیٹ صحیح ان کی vestration ہوں ڈائیٹ ہوں کہ 60% wordt 80% ڈائیٹ ہمیں بہت سمجھší پہلے بہت سمجھتے ہیں بہت سمجھتے ہیں کارب ہمیں ہے بہت سمجھتے ہیں مبتدہ ہیں Cóum آپ کیا کہ آئاس وному سمجھتے ہیں جنہا پچھیں Said اور دو براؤن بیلڈ دیتا تھا اور ساتھ ایک چاہ کا کپ لیکن چاہ سکم ملکی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے ورک آؤٹ کی کیا ٹائمیں گے ورک آؤٹ کی پھر میں شام کے ٹائم کرتا تھا چار بجے میں بلیک کافی پیتا تھا یا کبھی بلیک کافی پینی یا کبھی گرین ٹی پینی یہ دونوں چیزیں ایک اسم کی پریوار ایک تو یہ ہماری فیٹ اس کو بھی کم کرتی ہیں اور یہ ہمارا پریوار سٹیمنی میں بہت مدد دیتی ہیں جو بیگنر ہیں ان کے لیے بڑا فائدہ من دیئی ہے وہ بلیک کافی یا گرین ٹی کا ایک کپ یوز کر کے وہ پھر اپنا جیم جائیں وہ ان کے لیے کافی سٹیمنی بھی مدد دے گا اور ان کا ویڈ لوس بھی کافی ہوگا وہ ایک سیز کر کے پھر میں واپس آکے تقریبا ایک گھنٹہ ایک سیز کرتا تھا جیم میں اور آدھا گھنٹہ اور جوگن کرتا تھا پارک میں پھر پہلے پارک میں جوگن کرنے پھر ایک گھنٹہ ایک سیز کرنے جیم میں ایک سیز ساری میں ایک چیز بتانا چاہوں گا ہمارے بیوز کو کہ جو ہے ہارڈ بیٹ ہارڈ بیٹ کو جائنا کوشش کریں اپنی آپ رکھیں صحیح کیونکہ ہارڈ بیٹ جتنے ہمارا ہارٹڈ ہوگا اس سے ہی سارا ہمارا جائنا وہ لینک ہے ہارڈڈ زیادہ ہوگا کیا کیا چیزیں آپ نے چھوڑ دی تھی بلکل ہی آپ نے اس تمام جیوریشن میں اس چیز کو ہاتھ بھی لگایا آپ نے کہا کہ کارڈز بلکل آپ کو چھوڑنے پڑتے ہیں آپ نے کیا کیا چیز کتنا عرصہ استعمال نہیں کی اور سب سے پہلے تو یہ مائنڈ میں رکھ لیں کہ جو شوگر ہے نا شوگر کو ہم نے ختم کرنا ہے مطلب کہ جیسے چین ہی ہوگی بھی شوگر باڈی کے لیے ضروری ہے لیکن اورگینک شوگر ہے ہم فروٹ کے ذریعے شوگر لے سکتے ہیں سو چیزیں باڈی PIWT میں بھی کارپز دی تaving ہے välے میں چیزیں ایساں ان بے کارپز دیٹ میں بھی کارپز hii لیکن جب آپ روٹ میں کارپز دیتے ہیں آپ راٹی ڈیتے ہیں اور پھر رائیس کو ہے نہ کرو اور چیزیں کارپ v elsدری隙ے تو ہمیں PHILымиٹ سے گ بذلا لے حسب اما آپ بھی چیزیں کی وگر آپ جائے چاول سوچوں سے کارپز eachدرنگ کی چھوڑتے ہیں اگر اے کیونکو اور رائیس کو جائے نہیں کرو ۔ے خیال سے محصل صحتAnنا حیاؤش شودہ نہیں تھا، ، ۔ کہ سب سے بڑی ہے کہ اور سب سے ہوں، جب ہماری معاشرے میں ہماری ترین بنایا کہ اس وقرت دارہ جناسے کو بیٹ بھڑo بڑھاً کہ ہماری بودی کو یہ ہی نہیں پتہ کہ ہمارے اندر روٹی جا رہی جا جا رہی ہے یہی، ہماری اپنی تصنیصی، ہماری بودی کو یہی پتہ کہ ہمارے اندر پروٹین سکتک ہے سامنا کہ حباٹ بھین م sobاروئی، ہم پروٹین اور کاربز کسی اور فرم میں بھی لے جکتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایکسرسائز وغیرہ کرتے تھے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹرینر جو ہیں آپ کو چیزیں بتاتے ہیں کیا آپ نے یہ کرنا ہے آپ کن کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے تھے ایسے ہوتا ہے میں سٹین ٹیننگ بھی کی ہے کارڈیو بھی کی ہے باکسنگ بھی کی ہے جوگنگ بھی کی ہے بیسکلی ایسے ہوتا ہے کہ شروع میں تو وارٹر ویٹ آٹھ دس کے جی جو ہے وہ گر جاتے ہیں پھر اس کے بعد آسا آسا ہم ڈائیٹ چینج کرتے ہیں ڈائیٹ میں ہر فوٹین ڈائیٹ میں اپنا چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور منت میں دو دفعہ ہم ڈائیٹ میں اپنا چینج کرتے ہیں لیکن باز وقت کافی تین دفعہ میرے سے تیسے ہوئے کہ میرا ویٹ سٹاک ہو گیا میں اسی طرف آنے والی تھی کہ ایک دم جو آپ کا ویٹ لوس ہوتا ہے اس کے بعد ایک جگہ پہ آپ کا ویٹ بلکل بھی جاتے ہیں اور اس پہ پھر آپ بہت زیادہ جو ہے نا امیدی والی صورتحالہ آتے ہیں کہ اب میں اس سے آگے شاہد نہیں جا سکتا تو آپ نے یہ فیل کیا بالکل میرا وان فورٹی فائی جی پہ جب میں تھا میں ایک دفعہ ویٹ سٹاک ہو گیا تب میرا ٹین ڈائیٹ کے لیو گا تھا تو پھر نا ہم ایسے کرتے ہیں ہم کریش ڈائیٹ بھی چلے جاتے ہیں چھیک ہے کریش ڈائیٹ بیسے ہوتی تو نہیں ہے صحیح لیکن جب مجبوری بان جاتے ہیں جب ویٹ سٹاک ہو جانے پھر ہمارا پس کوئی آپشن نہیں بجتا ہم کریش ڈائیٹ پہ جانا پڑتے ہیں کریش ڈائیٹ سے پھر ہم اس کو 8 کے 10 ڈیز وہ کریش ڈائیٹ کرتے ہیں پھر ہمارا ویٹ اپنا جو ہے وہ نیچ آنا شروع مجھے اس تمام روٹین کے ساتھ کچھ یہ بتائے گا آپ کی لائف کچھ ڈسٹرب ہوئی مطلب بندہ کہتا ہے کہ چڑچڑا پانا آجاتا ہے آپ کھانا پینا اس طرح سے بدکل چھوڑ دیں آپ کی نین ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے تو کچھ یہ چیزیں آپ کو فیس کرنا پڑی کئی لوگ مجھے کہتا ہے کہ ہماری نین ڈسٹرب ہو جاتی ہے لیکن میری نین ڈسٹرب ہوئی لیکن سٹارٹ میں میرے مود شروع ہونا شروع ہوگئے تھے مطلب کہ ایک دم ایک بندہ جو چار سا نان پانچ پانچ نان مطلب کہ جو کھاتے ہیں وہ ایک دم مطلب کہ اس کو روٹی کھانے کو بھی نہیں ملتی ہیں تو پھر وہ اس کا زیاری سی بات ہے اس کا وہ مود شروع ہوتا ہے شروع میں 2-3 ویکس مود شروع ہوتا ہے لیکن میری ٹینر کی جو ہے کافی اس میں جو ہے ہلپ رہی ہے تو کیا شادیاں وغیرہ کو یہ تینڈ نہیں کرتے تھے بس کیا سمجھ لیکن نہیں کرتا تھا صحیح اذا یہ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں لیکن میرا ویکنڈ میں ایک چیٹ میل ہوتا تھا ویکنڈ میں ایک سیڈی کو ایک سندے کو اپنا چیٹ میل رکھتا تھا لیکن چیٹ میل بیئی ایک برگر پیزا ہی ہے چیٹ میل بیئی ایک روٹی کھا لیتا تھا یا چاول کھا لیتا تھا ویکنڈ میں ایک چیٹ میل لازمی رکھیں تاکہ آپ کسی چیز کے لیے آپ کو کمی نہ رہے جائیں سہی اچھا مجھے یہ بتائے گا 180 kg سے آپ کا ویٹ کتنا ہے اور کیا فیل کرتے ہیں اس ٹائم کیونکہ کہا جاتا ہے کہ موٹاپا ایکچولی بیماریوں کا سبب بنتا ہے تو کچھ آپ کو ایسے فیل ہوتا تھا کہ آپ کو بلد پریشر سانس کا پروبلم موٹاپے کے ساتھ یہ مسائل تھے میرے جب 180 kg ویٹ تھا تو مجھے ایسا ج تو کوئی پروبلم نہیں ہوا لیکن مجھے کچھ نیز کا سوڑا پروبلم ہو گیا تھا اور ہارٹ ایٹ میرا بہت جلدی اوپر آجاتا تھا مجھے مجھے پانچ یا چھے سٹیٹس میں نے کھالی چڑھا تھا تو اس سے بھی مجھے پانچ منٹ بیٹھنا بڑھتا تھا سٹیمنہ بلکل ڈاؤن تھا ہارٹ ایٹ بہت جلدی اوپر آجاتا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ مشکلات پیش آتی تھی جو بندے ہیلدی بندے کو بہت مشکل ہوتا ہے اور آپ کیسا فیل ہوتا ہے آپ تو یہ سارے مسئلے حل ہو چکے ہوں گے آپ اللہ کا شکر اچھا فیل ہوتا ہے میری ٹرینر کی بہت جو رانہالی صاحب ہمارے ٹرینر ہیں ان کی بڑی جو ہے میرے ساتھ مدد کیے میری اور پھر جب زائری سے بات ہے جب انسان اپنی منزل کی طرف چال پڑتے ہیں پہلے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں پھر اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں پھر آپ کا جذبہ بڑھتا چاہتا ہے دیکھنے والوں کو میسیج کیا دینا چاہیں گے میسی دیکھنے والوں کو یہ دھنا چاہیں گے جی جی کیا کہنا چاہیں گے دیکھنے والوں کو کوئی خاص میسیج تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میند بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور میرے اقصر مجھے لوگ کہتے تھے کہ میں پاول ہوں مطلب کہ میں بائک بھی ٹیول کرتا ہوں فیفٹین کلومیٹرز میرے جیم کا سفر بنتا ہے تو بارش بھی ہون نہیں چاہے جس طرح مرضی جیسا مرضی موسم ہونا ہے تو میں کبھی بھی نہیں گھفرایا جیم اپنا ریگولریٹی سے جاتا تھا میں اپنی ویورز کو بھی یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنا ریگولر جو ہے اپنا جیم جائیں اپنی ڈائیٹ کو فوکس کریں اپنے لائف سٹائل میں ڈسپلین لے کے اور باقی جو ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے سب کچھ ممکن ہے جب آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے پھر چاہے موسم جیسا مرضی ہو چاہے حالات جیسے مرضی ہو آپ نے اپنی اس چیز پر رہنا ہے کہ مجھے یہ کر کیا میں نے ایک سر دیکھا تھا کہ میرے ساتھ کافی بوائز آئے تھے پانچ چین لڑکا آئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کے دارے ٹریننگ کرنا ہے لیکن میرے پاس فیسیلٹیز بھی تھوڑی کام تھیں مسائل بھی سورسز میرے لیکن ان کے پاس سورسز بہت اچھے تھے لیکن کوئی بھی جو ہے اس میں سے یہ صرف ایک آپ کا جذبہ آتا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے اور اس کا نتیجہ آپ کو ملتا ہے خیر ٹھینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ناظرین بریک میں مجھے جانا ہے بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو جوئن کریں گے کہیں مجھے آئے گا ہمارے ساتھ رہیے گا سفر کربلا مشکلات کیا کیا درپیش آئیں اس حوالے سے کوشش یہ کی جاری ہے ہماری طرف سے کہ آپ کو تمام تر جو یہ سیٹویشن ہے اس سے آگاہ کیا جائے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں جو کہ مذہبی سکورر ہیں شہربانو صاحبہ نوخش آمدید کہیں گے السلام علیکم کیا حال چلے آپ کے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ امام حسین کے سفر کربلا میں بتائیے گا ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کون کون سے لوگ ان کے ساتھ موجود تھے دیکھئے یہ سفر کربلا جیسے کل ہم نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوئی نیجرک ریاکشن نہیں تھا بالکل اور اس کی پہلے سے ہی پیغمبر علیہ السلام اس کی تمام نوید سنا چکے تھے تو جب وہ وقت آ گیا اور آپ سے سوال بیعت کیا یزید کے نمائن دے ولید جو گورنر تھا مدینہ کا تو آپ نے کہا کہ مجھ سے مجمعہ عام میں سوال کرو تو یقینی بات ہے کہ مجمعہ عام میں سوال کر کے آپ سے اس کا جواب لینے کی کسی مہمت نہیں تھی کیونکہ آپ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی اور آپ کی شخصیت وہ ہے حسین امینی وانامین الحسین جن کے لیے پیغمبر نے کہا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں تو حسین سے پیغمبر کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا انسٹوشن کی بقا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے ان فیصلوں میں ہے جو آپ نے اس تاریخ کے حصے میں لینے ہیں جس کا ایک بہت فار ریچنگ امپیکٹ ہوگا مسلمانوں اور اسلام دونوں کی تاریخ پر تو امام حسین علیہ السلام نے اس سفر کے بہت یہ تکلیف دے سفر ہے اور اس سفر جو ہے موت کا سفر ہے تو اس میں آپ ایک مجمع کو اکھٹا نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ایسے لوگوں کو آپ اکھٹا کر سکتے تھے جن کے حوصلے کمزور ہوں جن کی کمیٹمنٹ کے لیول جو ہے وہ لو ہو یا جن کو ان سفر کے اور شہادت کے مقاصد کے بارے میں علم نہ ہو اور جنگیں عربوں کی روایت تھی لڑنے کی لڑائیاں لڑتے تھے مال غریمت کے لالش میں اور مختلف مٹیریل جو ان کے ایمبیشنز تھے ان کی لالش میں تو یہاں مٹیریلزم کی کوئی ایمبیشن نہیں ہے اور یہ ایک بہت اس کا قیامت تک ایک فار ریچن امپیکٹ ہے تو وہی لوگ جو اس سفر کے اور اس شہادت کے مقاصد کو سمجھتے تھے صرف انہی کو ساتھ لینا تھا اچھا امام حسین علیہ السلام نے اس میں زیادہ تر تھرست رکھا اپنے خاندان کے لوگوں پر کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ خاندان بنی حاشم کی ایک تاریخ ہے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے وہ بھی سارے خاندان بنی حاشم کے تھے لیٹر آن جو ہے وہ رینکس این فائلز اصحاب کے ذریعے سے بند کے چلے گا اسی طرح شیوے وطالب کو اگر آپ دیکھیں تو سارے کے سارے خاندان بنی حاشم اور بنی عبد المطلب شیوے وطالب میں تین سال تک درختوں کے پتے کھا کر اور پانی نہیں تھا اور بچوں کی نصیبتیں تو وہ ایک ریزسٹنس کی تاریخ ہے اس خاندان کی تو آپ کے جو مین فوکس تھا آپ کا خاندان ہی تھا اور پھر بہت وہ قریبی اصحاب اور دوست جو اس پیغمبر سے جیسے جناب حبیب بن مظاہر ہیں اور جناب مسلم بن موسجاہیں یہ اصحاب پیغمبر بھی ہیں اور انہوں نے جناب پیغمبر علیہ السلام کے وہ صحیح ساری باتیں سن رکھی تھیں تو یہ ہائیلی کمیٹڈ لوگ ہیں صحیح تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ سفر میں مطلب یہ تو لوگ محکوفے سے شامل ہوئے لیکن اس سفر میں جن کو آپ ساتھ لے کے چلے وہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں ان میں حیرتناک بات یہ ہے کہ عورتیں اور بچے ہیں زیادہ تر تقریباً پچپن کے قریب عورتیں اور بچے ہیں اس قافلے میں تو آپ کے چچا آپ کے والد کے قزن جناب عباس بن عبد المطلب کی بیٹے عمر رسیدہ تھے تو ان کو بھی یہ ساری باتیں بتا تھی کہ یہ سفر ہوگا تو انہوں نے کہا مام حسین علیہ السلام سے کہ تم شہادت کے سفر بجا رہے ہو تو کیا یہ اچھا ہوگا کہ تم عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے جاؤ تو ان کو یہاں چھوڑ دو مدینے میں تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے چچا آپ کی محبتوں کا شکریہ اور آپ نے جس طرح اس کا مجھ سے خیال کا اظہار کیا لیکن جو باتیں میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے اور خدا کی منشاہ اور مرضی یہی ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں اس راہ میں میری شریک سفر ہوں اور میری قربانی کے بعد وہ بازاروں اور درباروں میں جا کر اس شہادت کا پرچار کر سکیں اور اس کو زندہ کر سکیں تو اس بڑے مقصد کے تحت آپ نے اپنی بہنوں جناب زینب اور جناب امی کلسون اپنی بیٹیوں اپنی ازدواج لیکن دو خواتین کو آپ نے چھوڑ دیا مدینے میں ایک جناب امی سلمہ پیغمبر کی زوجہ ام المومنین اور ایک جناب علی مرتضی کی زوجہ جناب عباس کی والدہ جناب ام البنین یہ دو بزرگ خواتین تھی ان کو آپ نے کربلا میں نہیں آپ ساتھ لے کر گئے اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ کربلا میں ہوا تو وہ پیغمبر کی آپ نہیں چاہتے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ اس طرح بازاروں میں پھرائی جائے اور آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے والد کی زوجہ اور جناب ام المومنین کو اس طرح لیکن جو جو سلوک مزاروں اور درباروں میں کیا گیا وہ ساری نبی کی نواسیاں ہیں نبی کی نواسیاں تو آپ نے ان ازدواج کو الہدہ کر دیا اور نبی کی بیٹیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس خاندان کی کیا فوکس کس بات پر تھا اور ان کے مخالفوں نے ان کو کس کس لیول پر جو کہتے ہیں انسانیتی گھٹیا ترین لیولز ہیں ان پر جا کر انہیں کنفرنٹ کیا تو امام اسلام کے سفر میں اچھا ایک بہت امپورٹن بات ہے کہ ایک بچہ آپ ساتھ لیتے ہیں جناب احلی ازغر جو فقط ایک مہینے کا ہے اس وقت کربلا پہنچتے پہنچتے اس بچے کے عمر چھے مہینے ہوتی ہے ایک مہینے کے بچے کو اور اس کی ماں کو سفر میں شامل کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی سٹرائٹیجی ہے اس کا مقصد میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ ایک مہینے کے بچے کو اور اس کی ماں کو شامل کرنے کا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے مسئلہت کا تھی اس پہ ہم بات کریں گے ناظر مجھے وریک لینی ہے وریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا وریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے شہر بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ مجھے یہ بتائے گا وہ کون کون سی ایسی دستاویزات ہیں جس میں امام حسین نے اپنے موقف کی وضاحت کیے اور اپنے سفر کے جو اصل مقاصد ہیں ان کو بیان کیا ہے دیکھئے امام حسین علیہ السلام نے اس سفر کی تیاری بہت پہلے سے شروع کر دی اور ایک جو بہت ہی زبردست دستاویز ہے امام حسین علیہ السلام کے اس مقاصد مقاصد کربلا اور تحریک کربلا کو بیان کرنے کے لیے وہ آپ کی اٹھاون ہجری کی تقریر ہے جو آپ نے موقع حج اور مقام منا میں کی دیکھیں منا میں سب سے زیادہ مجمع ہوتا ہے اور موقع حج کا یہ ہوتا ہے کہ سارے دنیا سے مسلمان وہاں پر جمع وہاں پر آپ نے بائی انویٹیشن کم از کم ایک ہزار آدمی کو انویٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے ایک عظیم و شان تقریروں کے سامنے کی زمانے کے حالات سیاست کے فرنڈز اسلام کو پہنچنے والے نقصانات اور بندگان خدا اور عام لوگوں کی زندگی پر جو اس کا نیگٹیو امپیکٹ تھا وہ سارا لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیا اب چونکہ اس مجمع میں موسلی ایلیٹس تھے آپ نے ان کے زمین کو جنجوڑا کہ تمہیں اللہ نے عزت اور عبرو اس لیے دی تھی تاکہ تم دین کے معاملات کو آگے بڑھاؤ زمین پر قسط اور عدل کو قائم کرو لیکن تم نے اپنی آسانیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ظالموں کے ہاتھ میں انانے حکومت دے دی اور جو لوگوں کے مال بھی کھا رہے ہیں ان کی عزت اور عبرو سے بھی کھیل رہے ہیں اور آپ کی مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے تو آپ کس طرح اللہ کے سامنے جواب دے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو وہ ایک طبیل تقریر ہے جو ایک زبردست ڈاکیمنٹ ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تحریک کے مقاصد کو بیان کر دیا اس کا جو لاسٹ پوشن ہے اس تقریر کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو خطاب کیا ان لوگوں کے سامنے کہا پرودگار میرا مقصد یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے مقصد یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف بیان کروں میرا مقصد تو فقط یہ ہے کہ تیرے شہروں کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنا دوں اور تیرے دین کے راستوں سے لوگوں کو آگاہ کر دوں آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو بڑے مقاصد ہیں کربلا کے انسانوں کے شہر انسانوں کے رہنے کے قابل رہیں یعنی ان شہروں میں قسط اور عدل ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے حقوق بشر کا تحفظ ہونا چاہیے اور دوسری بات ہے کہ یہ سب باتیں دین سے پتا چلتے ہیں تو میں تیرے دین کے راہوں سے لوگوں کو آگاہ کروں یہ دوکیمنٹ ہے اور دوسرا دوکیمنٹ وہ ہے جو آپ نے مدینہ سے نکلتے وقت پہ ساٹھ ہجری میں جب آپ نے رجب مدینہ چھوڑا تو آپ نے بھائی محمد المعروف ابن حنفیہ کے نام ان کی والدہ کا نام چونکہ حنفیہ تھا تو محمد ابن حنفیہ ان کو کہتے ہیں تو محمد ابن حنفیہ کا نام کی وسیعت لکھی ہے آپ نے اس وسیعت میں بہت مختصر وسیعت ہے لیکن اس کے اندر آپ نے پہلے تو پرنسپلس آف ریلیجن کو توحید ادالت نبوت کو بیان کیا قیامت کو بیان کیا اور کانسپٹ کو بیان کیا اس کے بعد آپ نے دو تین جملے بڑھے بہت امپورٹن کہے انی لم اخرج شرم و بطرن و ظالمان و مفسدن کہ میں اس لئے نہیں نکل رہا کہ میرا مقصد کو شر پھیلانا ہے یا بطر بطر کا مطلب میں زیادتی نعمت کی ورہ سے آپ اسے باہر ہو رہا ہوں اب زیادتی نعمت کس چیز کو آپ فرما رہے ہیں بھئی آپ کے پاس لشکر نہیں خزانہ نہیں فوج نہیں آپ کس چیز کو پھر کیا ہے پھرکا دین کی نعمت کتاب خدا کی نعمت اسمت کی نعمت شجاعت کی نعمت نبوت کی نعمت یہ ساری نعمتیں تو اور اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے نہ کچھ ہوتے ہوئے ان چیزوں کو نعمت اپنے آپ کے لئے سمجھنا اور دیکھئے کہ یہ نبوت کا گھرانا ہے نا تو اس سے بڑی نعمت تو قرآن میں کوئی بیان نہیں کی گئی بلکل ہے تو دین کی نعمت آپ کے پاس ہے تو میرا مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی شر پھیلاؤں اور بطر نہیں آپ زیادتی نعمت کی دراصل میں آپ اسے باہر ہو رہا ہوں بلا ظالمان بلا مفسدن نہ میرا مقصد ظلم کرنا ہے نہ میرا مقصد کوئی فساد برپک کرنا ہے میرا مقصد تو فقط یہ ہے کہ میں امت جد کی صلاح کروں سبحان اللہ لے طلب امت جدی کہ میرا مقصد امت جد کی صلاح ہے وہ سیرہ بھی سیرت جدی و بی اور زندہ کر دوں دوبارہ سیرت پیغمبر کو اور اپنے باپ علیب نے بتا لی تو مجھے آپ پر یہ بتائی گیا کہ قربانی کا مقصد امام حسین نے لوگوں تک پہنچایا ان کو کر کے بھی دکھایا بار بار لوگوں کو ذکر کر کے بتایا کہ احسن میں ان کی قربانی کا مقصد کیا ہے دیکھیں اس پیغمبر کی اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کے سیرت مردہ کر دی گئی تھی خلفہ راشدین کی سیرتیں مردہ کر دی گئی تھی آپ کے والد آخری خلافت راجدہ کے خلیفہ ہیں امام حسین علیہ السلام کے چھ مہینے اس پیرڈ میں شامل کیے جاتے ہیں لیکن وہ سکس منس جس ترمائل کے پیرڈ پورشن ہے اس کا تذکرہ ہی کی اتنا ہی دردناک تذکرہ ہے تو آپ نے کہا کہ میں اپنے نانا اور والد کی سیرت کو زندہ کروں اس کا مطلب ہے وہ سیرتیں مر گئی تھی دفن کرنے کی کوشش پوری طرح ہو گئی تھی اور لوگ ان باتوں کا بھول چکے تھے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حالت یہ ہو گئی تھی امام الناس کی کہ جب جنابی امیر المومنین قتل ہوتے ہیں مسجد میں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے کہ علی نماز پڑھتے تھے یعنی جن کے گھر سے نماز شروع ہوئی پیغمبر جب تاریخیں کہتی ہیں پیغمبر علیہ السلام قابل نماز کے لیے کھڑ ہوتے تھے تو دو افراد پیچھے ہوتے تھے ایک جناب خفیجہ اور جناب علی مرتضی ان کے لیے پوچھا جائے کہ وہ نماز پڑھتے تھے یعنی اس حد تک چیزیں جو ہیں دسٹراٹ ہو چکی تھی اچھا پھر اس وسیعت میں آپ نے کہا جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ ساتھ دے جو نہیں دینا چاہتا اس پر میں جبر نہیں کروں گا میں صبر کروں گا اور اپنے معاملہ اللہ کے سپورٹ کروں گا یہ وہ ڈاکیمنٹ ہے وسیعت امام حسین علیہ السلام کا جس میں اچھا اس وسیعت میں جو آپ نے پہلے کہا میں اللہ کی ویدانیتی گواہی دیتا ہوں پیغمبر کی نبوت کی جو مقام حق سے پیغام حق لائے اور پھر اللہ مردوں کو قبروں سے نکالے گا یہ سارے پرنسپلس اف ریلیجن بیان کی کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حسین ابن علی ندین سے بہار میں کل گئے تھے اور مرتض ہو گئے تھے لہذا میں انہیں قتل کر دیا تو اس وسیعت میں آپ نے پہلے قائد اسلام کو ڈسکرائب کیا پھر اپنے مشن کو ڈسکرائب کیا یہ وہ زبردست ڈاکیمنٹ ہے جو کربلا کے پری ایمبل کے پر اور قدم قدم پر لوگوں کے لیے میسیج ہی تھا جہاں پہ صبر کی بات کی گئی وہاں پہ لوگوں کو میسیج دیا گیا آپ جاتے جاتے کیا میسیج دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو دیکھئے میں نے ابھی آپ کے مام سیحن اسلام کے تقدیر کا لاس پوشن سنایا امام کا مقصد کیا تھا اس کربلا کا مقصد کیا یہ تحریک ہے کربلا کربلا کسی مذہب کا نام نہیں ہے اور کربلا کوئی جیسے کہتے ہیں کہ کوئی اسلام کی کوئی نئی فارم نہیں ہے کربلا کا مقصد زمین پر قسط اور عدل کرنے سامنے اور کربلا کا مقصد چہروں کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنانا ہے کیا آج ہمارے شہر انسانوں کے رہنے کے قابل ہیں کیا آج ہمارے ہاں عام انسان کو عدالت اور انصاف ملتی ہے کیا ایک عام انسان کی شنوائی اس کے حق تک ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تحریک اسلام اسلام درقیقت کربلا تحریک اسلام کا ایک فرنٹ فیس ہے تو ہم تو تحریک اسلام سے ہی دور ہیں اور اسلام اسلام کا مستعمال ضرور کرتے ہیں جب تک ہمارے شہر انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں بنتے اس وقت تک ہمیں اسلام کا نام لیتے ہوئی آپ شرم محسوس کرنے جائیں آپ نے صحیح کہا اور اس معاملے پر آ کر اس سٹیج پر آ کر صرف اور صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم غورہ فکر کریں بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ